موسیقی میرے منع کرنے پر اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیا بھائیزاد اپنے پھیل تھا نا مجھے کتابیں لینے ہم وہ میں سیم کمرے میں گئی تھی یہ میرے پیچھا آئے تھے کمرے میں آنکھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا ابھی میں نے آپ کو آواز بھی دیتی انہوں نے میرے پھوکیوں زارہ 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 کیوں جھوٹ بول رہی ہو کیوں مجھ پہ الزام لگا رہی ہو دل میں بستا ہے یہ کیا کہی رہی ہو تو ہوں زینی جو آج سب نے کہا وہ آج کہنا پڑ رہا ہے تم نے آخر ایسا کیوں کیا سب زینی یہ سچ نہیں ہے اور ابھی جو ہم نے یہ سب تکا ہے تم اسے کیسے جھٹ لاؤ گے کیسے جھٹ لاؤ گے زادی سب کیا ہے ہمیشہ میں تم سے پوچھتی آئی تم نے کبھی سچ نہیں کہا میرے اتنے پوچھنے کے بعد بھی تم نے کبھی سچ نہیں کہا کب سے کب آشتا سچ کیا ہے میری بات ہی سب کچھ نہیں جیسا تم نے دیکھا یا سنا ہے ساتھ جو کہہ رہے نا وہ پوئی سچ ہے کیا سنو مجھے کچھ نہیں سننا اس نے ابھی شب میرا حق تمہیں دی ہے میرے حصے کا ٹائپ سے تمہیں ہی دی ہے تمہارے کہنے پر تو اس نے مجھ سے منگ نہیں کی تمہارے کہنے پر اس نے میری کیا کی میری وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے مجھے نہیں چاہیے تھی بھیک میں ملی محبت اور ساتھ ساتھ نندوں کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں کیونکہ تم ہمیشہ ہمارے بیچ میں رہی تمہیں جب جب موقع ملتا تھا تم اسے فون کر کے بلاتی تھی کیا رشتہ تھا تمہارا اس سے زینی دوست ہے وہ میرا دوست یہ دوست ہی نہیں ہوتی جس کے لئے سب کچھ بلا دیا جائے یہاں تک کہ اس انسان کو بھی جس کا نام تم سے جڑا ہو اور تم کس حق سے اس کی بات کر رہی ہو کس حق سے تم اس کی وقالت کر رہی ہو زینی تم کس طرح بات کہتی ہو جانا سے یہ ہے محبت اسے کہتے ہیں محبت یہ ہوتی ہے محبت سر اسی اوچھی آواز میں سارا سے کیا بات کر لی کیسی اس کی امائیت میں اور میرا دل ٹوٹ کر چک کرچی کرچی ہو گئی تمہیں نظر نہیں آیا سینی تم غلط باتیں کریں ہم سب یہاں غلط باتیں کریں صرف تم دونوں یہاں پر سچے ہو پہنو تمہاری تو مجھ پر اتنا غٹی الزام کیسے لگا سکتی ہو تم میری بہن نہیں ہو تم میری بہن ہوئی نہیں سکتی تم جیسے بہن ہونے سے تو اچھا تھا تم میں اسے دل مار جاتے جیسے نے عدیل مارا تھا دی سات تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کو آت لگا نہیں کی تو تم نہیں دیکھنے وہ زیادہ سے کیسے بات کرنی ہے سات اس سے پہلی کہ بہت بڑا ہو جائے تم نکل جانے اسے تم مزنے تم مزنے تم نکل جانے تم نکل جانے تم مزنے تم جانے تیمیرگ موسیقی بھائی یہاں پہ کیا کوئی سامنام کا نڈکا ہے نہیں بھائی اس نام کا تو کوئی لڑکا نہیں آیا یہاں پر شاہ اب کیا یہاں پہ کوئی سگنل کا ایشو ہے نہیں بھائی ویسے تو کوئی سگنل کا ایشو نہیں ہے لیکن آج سنائے کہ سگنل آرہ جا رہے اگر آپ کی گاڑی نہیں آئی ہے تو آپ اندر بیٹھے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا نہیں بھائی میں کود رکشہ لے کے چلے آم گی کوئی موسیقی بھائی میں بولوا دیتا ہوں رکشہ میں آپ کو شکریہ رکشہ کیا ہو رہے ہیں یہ سب نہیں شکریہ رہے آپ آگے آپ پلیز سب کو بتائیں کہ میرے اور ساتھ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی کریں نا یہ کر رہے ہیں کیا کیا کہ آپ تمہارے اور ساتھ کے بیچ میں میں بتاتا ہوں ساتھ نے تمہاری چھوٹی بہن کی زندگی پر بات کی ہے زارہ کو بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہمارے گھر کی بچیوں پر اس کی بری نظر تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اب جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب یقینہ ہے ہمیں ساتھ کیا یہ سب سچ ہے مہین آپ تو یقین کرمی دی پان میں ایسا کر سکتا ہوں کیا اب وہ آپ آپ ایک بار ساتھ کے بات سن تو لیں کیا بتا وہ وہ سب سچ کہہ رہا ہو تو عدنان کیا جھوڑ بول رہے میں آپ سے بات نہیں کر رہی آپ تھوڑے دیر کے لیے چپ رہ سکتی ہے پلیز کیوں چپ رہا ہو تمہاری بہن میرے شہر پر اتنا بڑا گنونہ الزام لگا رہی ہے کس کی اس پر میلے نظر تھی چلو بھر پانی میں ڈوپ کے مر جاتی ہے الزام لگانے سے پہلے اور تم کیا میں اپنے شریف شہر پر الزام لگاتی ہوئے چپ چپ سنتی رہا ہوں تماشا دیکھو اپنی شہر کی عزت تو شاہست تھا تم اتنا بڑا عزام لگانے سے پہلے مر کی نہیں گئے چلو بھر پانی میں بس نا اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ سب لوگ چپ کر جاؤ آخر یہ سب وہ کیا رائے کوئی مجھے بتائے گا ساتھ پر یہ عزام کیوں لگ رائے میں بتاتیوں کیا چل رہے بہت عشتے سے ساتھ کا اور اس کا افیر چل رہا تھا ادنا نے دونوں کو رنگی ہاتھوں پکڑا ہے ماہین یہ سب جھوٹا ایسا کچھ نہیں ہے جھوٹا ہے آپ کا شہر تھٹیاں انسان ہیں یہ اس نے زینی کو بھی مجھ سے دول کیے غاموس ہو جاؤ تم سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تم نے مجھے ساتھ یہ سلا دیا میری محبت کا تم لے دنیا میں کسی کا موت دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا مجھے میں نے یہ سی بیٹوں کا مان دیا تھا خود سے زیادہ بھروسہ تھا مجھے اس پر اور یہی مجھے دھوکہ دیتا جس سے میں نے اپنے گھر کا وفادہ اور محافظ سمجھا تھا وہی میرے گھر کا دشمن نکلا مانیکل نہیں ویز رامج زینی تم بتاؤ کیا یہ سب سچ ہے چک جیا یہ سچ اب بھی تمہیں یقین نہیں آرہا تو میرے پاس میں ثبوت ہے وہ دیکھ لو بھائی اب بھی تمہیں یقینی اب بھی تمہیں یقینی موسیقی 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 تم نے تو ساختھی ثابت کر کے ان سے بات ممی ابھی اوہے پھیز ایسا مگ گئے اب ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں ممی ممی میں نے کچھ نہیں کیا پیرا ایکید کرے پیز ممیت کون مان تھا تم پیزارہ تم دوستوں پیت تم نے اپنی بہن کے بایے نہیں سوچا ابار تم نے ساتھ تم نے ایک سوچا اس گھر سے تمہارے دو رشتے ہیں تمہاری بہن آنے والی ہے یہاں ہاںٹی میری بات تو سنے آپ کیا سنوں برسوں پرانے بروسے کی موت ہوئی ہے آج کیا سنوں الزام تو لگ گیا ساتھ پر اب کسی طرح سے ساتھ کا اس گھر میں آنا بند کروانا ہے اس کے لئے تو ایک ہی رازتہ ہے کہ ساتھ کا اس گھر سے رشتہ ختم ہو جائے اسی طرح سے ساتھ کی انٹری اس گھر میں بند ہو سکتی ہے آپ کا فون اچھا لاؤ تو اچھا پوچھوں تو اس سے کہاں ہوں تو امی وہ میں ماہین کے گھر آ گیا تھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں شہلا کو پک کرنا ہے میرے دواک سے بالکل نکل گیا پر آپ پریشان مت دو میں ابھی لے کر آ جاتا ہوں رہنے دو آ گئی ہے وہ امی ہم لوگ یہ آنے والے نہیں تھے بس وہ اچانک پلان بن گیا تو اس ویے سے آ گئی اب گھر واپس آنے کا ارادہ ہے یا سسرال میں ہی رہو گے تھوڑی تیر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ جی تو کس کا فون تھا امی کی گھول وہ شہلا کو پالر سے پک کرنا تھا اور میرے دواک سے بالکل نکل گیا تو اب تم جا رہے ہو نہیں وہ گھر آ گئی ہے پر وہ تو گھر آ گئی ہے امی نراز ہوگا تو تم جاؤ گے کیوں تم ساتھ نہیں چند ہوئی نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی میں یہی ہوں شہلا زینی کی طابت کیسی ہے زینی زینی کا کمرہ لوگ ہے اور وہ وہ کھول بھی نہیں رہی مجھے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں میں گھرول تو آخر کروں کیا اور زہرہ ہے کہ وہ ابھی بھی ساتھ کی سائٹ لے رہی ہے میں تو پریشان ہو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا یہ جو ہو رہا ہے آپ بلکل بھی کچھ سمجھنے آ رہا میں میں زینی کو دیکھ کر آتی ہوں دیکھیں جاؤ سب خیلیت ہے ہاں ٹھیک ہے تو پھر آئے کیوں نہیں اب تر سسرال میں بیٹھے ہیں اپنے وہ بہن کی منگنی سر پر ہے اور وہ جا کے سسرال میں بیٹھے ہوئے چھوڑے نامی جانے دیں جسو بھی بھاوی اتنے دنوں بعد اپنے گھر گئی ہیں کچھ بھی نہیں ہو تم ہر وقت نہ اس کی سائٹ لیتی ہو اور یہی سب باتیں کر کر کے بھائی کی آنکھوں پر پٹیاں بان دیں جب ہی وہ ہم سے کھشتا جا رہا ہے یہاں ہوگیا ہے امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا آپ کو لگتا ہے بلکہ اسامہ بھائی پہلی سے بھی زیادہ ماہر خائل رکھنے لگ گئے اور بہا بھی بھی کیا سویرہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کیوں فضور میں سوچ سوچ کے اپنا خون جلاتی ہیں اچھے چلے اپنا مموٹ ٹھیک رہے ہیں میں آپ کو ایک کان رسلا دیا ہمچ پتہ پاریل میں کیا ہوا انکل آپ سمجھائیں نا آنٹی کو آپ آپ سب کو کیا ہوگئے اس بہر لیل کی بات پہ یقین کر رہے ہیں آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے ہیں سان باہر والا نہیں ہے سان تو میں کون ہوں آنٹی میں کون ہوں بہر ہوں میں بیٹا کہتی تھی آ مجھے ایک پنگلے گھر کر دیا کیوں آنٹی میرے دل میں صرف زینی ہے اور کوئی نہیں ہے زارہ میری دوست ہے اس نے ہمیشہ دوست کی نظر سے دیکھا ہے میں نے ہمیشہ ساتھ دیا آج بھی یہ پریشانت دی تو اس نے زارہ نکیا اور آپ لوگوں کو ہماری بات میں جھوٹ لگ رہی ہے لیکن تم جو کیا رہے ہو اس لئے پر پروف نہیں ہے تم تمہیں کے پاس اور زینی نے بھی یہی کہا ہے کہ تم زارہ میں انوالف تھے یہ تمہیں آج پتا چلا ہے زینی پیچارین ہمیں کف سے برداشت کرے یہ سب بھائی بھائی پلیز بس کر دیں آپ ایسی گھٹیاں بات سوچتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو تو کیا کریں کیا کریں ہم تم دور نے موں دکھا لے کے لائک چھوڑا کہیں ہمیں موسوہ کر دیا ساوی سامانین آج صاحب آپ کو کوئی نوں کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا اس شخص کو ہم ایسے تو نہیں جانے دے سکتے چھوٹا موہر بڑی بات آپ اس کے گھر والوں کو بلائیں ان سے بات کریں انہیں بتائیں کہ ہماری کتنی بدنامی ہوئے ہم اکیلے کیسے بدنامی برداشت کر سکتے کس طرح سے اس نے بھوسوا کیا ہماری بچیوں کو اس کی والدہ کو بلائیں بٹھائیں اور بٹھا کر رشتہ ختم کریں ایسے شخص ہم اپنی بچی کی شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتے بھائی صاحب امی امی یہ کیا کہنے ہیں آپ انہیں اتنا حق کیسے دے سکتی ہیں امی کچھ کہہ کیوں نہیں رہی ہیں آپ امی ہمی سنا نہیں زینی نے کیا کہا اپنی بہن کی بات نہیں سنی تم نے تمہاری بہن کو کیا لگتا تھا کبھی بتا نہیں چاہا تمہیں کبھی نظر نہیں آیا تمہیں پھر تو ساد اکینا کسوروار نہیں تھا نا تم برابر کی شریک تھی صحیح کہتی ان کے بابی میری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی یہ کیا کر رہی ہوں جا رہی ہوں میں یہاں سے کہاں جا رہی ہوں کہے پر بھی جاؤ لیکن یہاں نہیں رکوں گی آپ آپ انان پاپا کی بات پر کیسے یقین کر سکتی ہے امی صرف انان کی بات کہاں رہی ہے اب سنا نہیں زینی نے کیا کہا اپنی بہن کی بات نہیں سنی تم نے تمہاری بہن کو کیا لگتا تھا کبھی پتا نہیں چاہا تمہیں کبھی نظر نہیں آیا تمہیں پھر تو ساد اکینا کسوروار نہیں تھا نا تم برابر کی شریک تھی صحیح کہتی ان کے بابی میری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی ہمیں یہ سب سچ نہیں ہے اور رہی بان زینی کی تو زینی سے بات کروں گی اس کو صرف غلط فہمی ہوئی ہے میں اس کی غلط فہمی دور کروں گی امی لیکن پلیز ساد اور زینی کا رشتہ مت ختم کریں آپ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دیں گی اس سے پہلے خیال نہیں آیا ہے تو بھی بہن کے رشتے کا ہے نا آپ کو اتنی بیٹی پر یقین نہیں ہے اور اس انسان کی بات پر یقین ہے امی جس کے بارے میں میں اتنی بار آپ کو بتانے کی کوشش کر کیونکہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے امی انجری بنجیر نظروں سے دیکھتا ہے ایک دو دفعہ ہاتھ بکرنے کی کوشش کی ہے اور اس دن سٹور میں تو اس نے ہاتھ کرنے دی امی خماندار جو اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے موں سے بھی نہیں کھلی تو ٹھیک ہے امی بات ہی ختم ہو جاتی ہے جب ساری میری غلطی ہے جب سب کچھ میری وجہ سے ہوا تو گھر سے جانے کیوں نہیں دینی مجھے میں جا رہی ہے امی غلطی میری ہے نا میری وجہ سے سب کچھ ہو ہے چلی جاتی ہوں میں ٹیس بچارے ساتھ کے ساتھ یہ مت کریں اس کو کوئی کو سوڑنی ہے اس نے کچھ نہیں کیا امی ہمیں چھو کرنا ہوگا ہم خود سوچ لیں گے لیکن تم اس گھر سے ایک کدم باہر نہیں نکالوگی چھو پہسلہ ہوگا تمہارے اببو کریں بند کرو اب یہ ڈرامے نیچے آؤ گولا رہی ہیں تمہیں امی منظور بھائی خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا بات بہت آگے بڑھ چکی ہے آپ کو کوئی فیصلہ کرنے پڑے گا کیا فیصلہ کریں رشتہ توڑنے در اتنا آسان نہیں ہوگا آپ جو بھی فیصلہ کریں گے نا میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا روں گا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے میں سب بھلا کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں مجھے ہوتے ہی ہیں تم پر تو پھر آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں مطلب اپنی ذہنی کا ہاتھ کسی ایسے لڑکے کے ہاتھ میں تو نہیں دیں گے نا جس کا کردار پہلے سے ہی مشکوک ہے ایک منٹ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ میری زندگی کا فیصلہ ہے میں کسی اور کو نہیں کرنے دوں گا تو کیا کریں سب کچھ جانتے پوچھتے اپنی مجھدی کا ہاتھ تمہارے آت میں دے دیں میں کبھی بھی اس الزام کو نہیں مانوں گا چونکہ سرسر جھوٹ ہے ساتھ بات اب سچ اور جھوٹ سے آگے نکل چھو ایک بار موقع دے کے تو دیکھیں دیا تو تھا موقع کیوں موقع دے بھائی تاکہ تمہیں دوبارہ زلیل کا آپ بیچ میں مت بولیں کیوں بیچ میں نہ بولوں تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا اب میں بیچ میں بھی نہ بولوں آپ کی اصلیت کسی اور نے دیکھے ہوتی نا تو میں تو دیکھ رہے منظور بھائی دیکھ رہے آپ کے سامنے دھمکار ہے مجھے پہلے بھی اس نے مجھے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اب پھر مس کر اب بول دوئیے کہ سامنے مجھے رسوہ مت کرو احمد نہیں میرے اند میں نے آپ کو اپنے ابو کی جگہ رکھا میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا خصور تو میرا ہے سامنے کہ میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھا اپنی بیٹی کے کچھ شاید تمہاری چھوڑی ملٹھانی لیکن اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے احسان فرموش تکلو کنگ تمہیں بہت بہنے میں سے دشتوں نے ختل کیا سا انگل مجھے قسم لے لے قسم لے 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 مجھ سے زادہ سے میری دوست ہے اس کے لاوہ کچھ بھی رہی ہے آپ مجھے زینی سہیک بر ملے لے آپ لوگ حقین نہیں کرے نا مجھ پہ نہ کرے لیکن زینی لازمی حقین کریں گی مس سہیک بر ملے لے مجھے میں رشتہ نہیں توڑن دوں گا نہیں توڑن دوں گا انگل اسے ایک بر ملنے دے پلیز مجھے تم زینی سے نہیں مل سکتے علی علی پلیز علی ایک بر ملنے دوں سے میں سمجھاؤں گا زینی کو دیکھو ساتھ میں ایک گیرات من بھائیوں اپنی ایک بہن کو تمہارے ہاتھوں برباد ہوتا ہوا دیکھ چکا دوسری کو نہیں ہونے دوں گا علی بات سمجھنے کی کوچش کرو یاد ایک بر زینی سے ملنے دے اب سمجھ دے سمجھانے کو کچھ نہیں رہا ساتھ اب تم زینی سے کبھی نہیں مل سکتے علی ایک بر ملنے دے علی ایک بر ملنے دے اسے بس میرے خیادر تمہاری آنسے چلی جاؤں اور اپنی ماں میں ان کے سرسانہ جو بات بھی ہوگی ان کے سامنے ہوگی خلاب لوگ میری بات میں یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں مس کر رہے ہیں یہ سلم آپ لوگ اس گھٹیاں انسان پر یقین کر کے غلط کر رہے ہیں اچھا میں گھٹیاں میں گھٹی ہوں یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں منظور بھائی یہ شروع سے یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا منظور بھائی آپ کو یاد ہے نا جب علی اور ڈالی کی شادی کی بات چلی تھی تو ان کی شادی کی بات بھی چلی تھی لیکن اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا نوکری کا بہانہ کر کے اب سمجھ میں آرہا ہے اس نے رشتہ سے کیوں انکار کیا تھا بہت تو غلط ہے میں شمع میں مد لے کے جائے سب کو بتا ہے سب کو وجہ بتا ہے میں نے کیوں ملا کیا تھا رشتہ وجہ تو آج کھل کے سامنے آئی ہے اس سے پہلے تو تم ہمیں بے اوکوف بنا رہے تھے تم کہہ رہے ہو ہاں ساتھ میں کہہ رہا ہوں تم نے ہمیں مجبور کیا ہے کہنے پہ قصور میرا ہے میں نے تم پہ بھروسہ کیا اپنے گھر میں آنی کی اجازت تھی رات دن کسی وقت کی کوئی پابند نہیں ہوئی لوگ کہتے تھے مجھ سے کہ غیرہ میں بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے کیا سارا قصور آپ کا نہیں ہے منظور صاحب میں بھی قصوروار ہوں مجھے نظر رکھنے چاہیئے تھے کہاں سب نہیں ہے کہ سالی پہنوئی کی اتنی دوستی اچھی نہیں ہے پر کبھی دیکھا ہی نہیں نے اس نظر سے کاش دیکھ لیتی تو ہج یہ دل نہ دیکھنا پڑی کس کو کرے شرمت ہمارا تو اپنا سکھ کا کھوٹا نہیں ہاری دنیا میں رسوا کرواتا غلط کر رہے ہیں آپ لوگ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ زارا زارا تم کو کچھ گلوں بتاہیات دنیا میں بچھ گلوں سمجھ آؤ ہے نی؟ کوئی نہیں سنجھے گا کوئی نہیں سنجھے گا آمیں دیکھ نہیں دے تو کے ک explore time میں کتی تھی نا تم سے مت ملنے آؤ مت مات کرو من سے کہتی تھی ہوا میں کیا ہوا ساتھ تم نے من سے کہا تھا یہ سب مینی بات کا یکین کرن گے لیکن یہ سب بپا کی مات کا یکین کرنے میری باتë نے نہیں سنی تک دی کہتے تھی نا میری بات نہیں سنیں گے تم نے مجھ سے زد کی تھی نا کہ انہیں انہیں میں سب کچھ سچ بتاؤں یہ لوگ ساتھ دیں گے میرا دیا میرا ساتھ کیا ہوگا انسان میرا ہی تماشا بنا نا تو میں اندازم یہ ہے کہ میں اس وقت کتنی تقریب سے گزر رہی ہوں مجھ پر میری بہن کے گھر ٹوٹنے کا الزام ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کا الزام بھی مجھ پر ہے اب مجھ پر جتنے الزام لگے ہیں نا سب کو سچ لگنے لگے سانا مات رو یار مات رو ہوں میں تمہیں روطہ دی دیکھ سکتا پلیل مات رو ساتھ کیا کر رہے ہو تم اب بھی مجھ سے امدردی کر رہے ہو جو کچھ ہوا ہے نا وہ صرف تمہاری امدردی کی وجہ سے ہوا ہے میرے ساتھ ہمارے ساتھ تمہارے خود کے ساتھ تمہیں سمجھ نہیں آرہی سارا بیس کلو یہ تباشا اگر تم تھوڑی بھی عزت کرتے ہو ہماری نا تو چلے جاؤ گاں سے وہ نا میں کچھ گھر گزروں گا میٹا موسیقی 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 اللہ ساتھ ایسا لڑکا نکلے گا یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا لیکن تمہیں میری بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے مجھے کیا بتا تھا مجھے کوئی خواب دوری آتی ہے کہ ساتھ ایسا ہے کیا ہو گیا کئی دفعہ تو تم خود ان کو ایک ساتھ دیکھ چکی ہو ہاں دیکھ تو چکی ہوں لیکن میں نے یہ تھوڑی سوچا تھا کہ بات اتنی آگے تب نکل گئی ہوگی اللہ زینی کا کیا ہوگا میں تھا سوچ سوچ کے پریشان ہو اس کیلئے کچھ نہیں ہوگا زینی کا میں ہوں نا میں نے سوچ لیا کیا کرنے آپ نے کیوں سوچ لیا ان کے بارے میں منظور بھائی سوچیں گے آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی سوچ رکھنے کی اس معاملے سے آپ جتنے ہی دور ہیں نا اچھا ہے فضول کی دشمنیاں مت لیں آپ دشمنی پال لی ہے دشمنی شروع ہو گئی ہے اب تو دشمنی کو ختم کرنے میں نے کیا کہا ہے آپ نے کچھ نہیں بعد میں بتا دوں گا تمہیں جو بھی کہنا ہے ہندے کیا ہوا خیریت کہاں جا رہے ہو بھاگے بھاگے بھا بھا میں ڈاکٹر کو لینے جا رہا ہوں آپ پلیز تھوڑا بو کی پاس بیٹھ جائیں گے ہائے میں مر گئے کیا ہوا ہے بھائی صاحب کو آرے کچھ نہیں بھا بھا بس ان کا بیکٹر شترہ صحیح ہو گیا میں چلتا ہوں ساتھ تمہارے اب نہیں نہیں میں چلتا ہوں گا یہ سب ساتھ کی وجہ سی ہوگا ہے ورنہ اچانک سے بھائی صاحب کی طبیت ایسے کیسے خراب ہو گیا کیا ہو گیا تمہیں یہ وقت ہے یہ بات کرنے کا بچہ پریشان ہے اور تم ساتھ کی بات لے کر بیٹھ گئی ہو اچھا میں چلتا ہوں ہاں بیٹے جلدی لے کر آؤ ڈاکٹر کو کیا ضرورتیں ساتھ والی بات کرنے کی ہو پریشان ہے تم پھر اپنی بات ارے بس ایسے ہی بول دیا میں نے بھی آپ تو لے کر بیٹھ گئے بات کو خود جو برزی بولتے رہے اچھا چلو آؤ بھائی صاحب کو دیکھ لیں یہ دکھو نہیں تھا دینے نا دا دارار دے دینے دینے نا دان دارار دے دینے دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھ سے کب سے ہے بے خبر دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھ سے کب سے ہے بے خبر تو دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی میں کیسے بھولاؤں وہ یادیں سبھی تو دل میں بسا ہے موسیقی 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 لیکن مت کریں کوشش کریں دیکھ کے بھائیا دیکھ کے ٹھیک ہو بھائی سوری موسیقی 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 مجھے کچھ نہیں سنا تو جاؤ یہاں سے سینگی تمہیں صرف غلط فہمی ہوئی ہے کم تک کم تک رہوں گی میں کچھ فہمی میں جو کچھ سنا ہے نام سچ نہیں ہے تو پھر سچ کیا ہے تم میں میں تم سچ سات کس کی طرف ہے تمہاری طرف یا میری طرف سینگیو سات تمہارا ہے ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا بس کر دو بس کر دو یہ جڑی کا قانیہ سنانا کسی سے ظلمت کرو نہ خود پر نہ مجھ پر تم تمہیں کیا ہوا ہے برباد تمہیں ہوئی ہوں نا نہیں کہوں سب کو اس بربادے سے روک سکتی ہے سات صرف تمہارا ہے تم سے محبت کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ایک سازش کی تہت ہو رہا ہے سازش کون سے سازش نان کب یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہیو گھر چھو ایک اور ایلزا ہس کر دو سارا اپنا گناہ بچانے کے لیے تم تم اس حد تک گر جاؤ گی بس کر دو زینی کوئی گناہ نہیں کیا ہے میں نے تمہیں دیکھ کیوں نہیں رہائے گی سب کچھ ہدنان پوپا کی وجہ سے ہو رہا ہے انہوں نے سب کے دل میں شک ڈالے ساتھ کے لیے میرے لیے تم سے محبت کرتا ہے تمہارا ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے تم سے بات کرو اس سے اپنے رشتے کو بچاؤ اگر تم نے بات نہیں کینا اس سے تو ہدنان پوپا کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں اور سب ختم ہو جائیں گا تمہارا رشتہ ساتھ کے ساتھ ٹونڈ جائیں گا سب برماد ہو جائے گا زینی تم کیوں نہیں سمجھ رہی موسیقی